کورٹ کا ٹرائل الگ ہوتا ہے زمانت الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ان کو زمانت مل گئی ہے عدالت نے مناسب سمجھا ٹرائل نے اپنے میرٹس کے مطابق کیس دیکھنا ہے پوچھا گیا کہ تم نے پہلے بھی کیوں نہیں بتایا انہیں کہ میں تو بتا رہا تھا میں پی پی کا ہوں انہیں کہا جب آپ نے پی لی آنا ہم یہ سمجھتے ہیں پی کا مطلب پی ٹی آئی ہے آپ پیپلز پارٹی کہتے تو شاید ہم مان لیتے ہیں دو مین کیسز میں بریک تھرہو ملا ہے ایک تو سائیفر میں بیل شامہود مہود قریشی صاحب انشاءاللہ وہ جلد باہر آ جائیں گے خان صاحب کا ذرا سلسلہ ذرا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کی دو اور بیلز رکھی ہوئی ہیں ناب کے ریفرنسز ہیں وہ اٹھائیس تک ڈیسائیڈ ہو جائیں گے تو ان میں بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو خان صاحب کی ذات سے ہٹ کے جو امپورٹنٹ کیس تھا وہ ای سی پی کا تھا دیکھیں یہ ہماری قوم کی ڈیسٹینی ڈیٹرمن ہونے جاری ہے آٹھ فروری ایک ایسا دن ہے اور اس کے لیے سپریم کورڈ نے بروقت انٹروین کیا ہے اور ہدایات جو الیکشن کمیشن کو دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ایک فار ریچنگ کونسیکوینسز رکھیں گی فیرنیس آف الیکشن کے لیے آج سے بہت بڑے کیس کی بہت بڑی سماعت تھی اور یقیناً آج یہ پاکستان تحریکن صاحب کو بڑی فتح نصیب ہوئی ہے تو کیا کہنا چاہوگے اس حوال سے دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس میں عمران خان کو تو ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے جس نے اپنے ملک کی سلامتی کا دفاع کیا یہ کیس بنانا غلامی کی مثال قائم کرنے کے مترادف ہے جس شخص نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہو اس کو آپ کہتے ہو وہ ملزم ہے جس نے کہا بیگرز آرناٹ چوزرز اس کو آپ نے اپنا حکمان بنا کے مدعی بنا دیا یہ میٹر آلیٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سائیڈ کر چکی ہے اس میں انٹرفیرنس آلیٹی اسٹیبلشت ہے تو کوئی شخص کوئی ملک مداخلت کرے آپ کے ملک میں اور آپ اس کو ڈیفینڈ نہ کرو اور اگر آپ ڈیفینڈ کرتے ہو تو مجرم بتن جاؤ گے مجھے بتائیں کل کون ڈیفینڈ کرے گا اپنے ملک کو سر ایک کے ایشو یہ بھی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ سمال کے دوران ریمارکس بھی بڑے جاندار قسم کے ریمارکس تھے تو آج کے ریمارکس سوالے کیا کہنا چاہو گے لیکن ریمارکس تو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں نا باقی تو انہوں نے کھل کے یہ بات آیا کہ آپ بتائیں نا کہ اس میں کیا ایبیڈنس ہے کیا انہوں نے ملک کے مفاد کے خلاف کام کیا ہے کسی غیر ملکی طاقت کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس صرف ڈراما تھا اور اس ڈرامے کا آج اختتام ہو گیا اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کیس بھی ہتم ہو جائے سر اس میں کیس میں تو زمانت مل گئی لیکن پھر بھی امیران خان کو ویاہی تو نصیب نہیں ہوگی کیونکہ اور بھی کیسز ہیں جس میں ان کو زمانت ملنا دو کیس اور ہیں لیکن ان میں کوئی جان نہیں ہے بہر خالق ان میں بھی ہم زمانت اپلائی کر چکے ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان میں زمانت ہو جائے گی اور یہ الیکشن سے پہلے باہر آ جائے گی سر ایک سوال کا یہ جواب دیجئے گا زمانت تو سائفر کیس میں مل گئی ہے لیکن سائفر کیسے جو بریعت ہے یعنی کیس بالکل دسمس کب تک ہو سکتا ہے اس میں ابھی یہ کیا لباسمات باقی ہیں کہ کیس میں دسمس نہیں ہوا جج وہ کمپرومائزڈ ہے جسٹس آمیر فاروق صاحب جو اوپر چیف جسٹس بیٹھے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہے ادارے سارے کمپرومائزڈ ہیں وہ ہمارے خلاف ہر حال میں مقدمات رکھنا چاہتے ہیں اگر ایک چیف سابق چیف جسٹس آف پاکستان آ کر کہے کہ ہمارے اوپر دباؤ تو آپ نے بٹو کو پانسی لی تھی تو کیا نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن کیس میں کچھ نہیں ہے آج کی آرڈر کے بعد سب کچھ آپ نے دیکھ لیا یہ سارا ڈراما تھا جو پانچ مہینے ہم نے دیکھا اور عمران خان کو صرف سزا دینا اور الیکشن سے پہلے جیل میں رکھنا مقصد تھا پاکستان تیریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلے کا جو نشان ہے وہ معاملہ بھی حل نہیں ہو رہا ہے آج فیصلہ ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گا اور اگر نہ ملا تو ہم پیشاہ اور آئی کورٹ میں دوبارہ جائیں گے آج جسر سترمین اللہ صاحب نے بھی اس پر ابزوریشن دیئے کہ یہ بتائیں کہ ایک کیس پہ تو آپ نے یہ کر دیا باقی جو پارٹیاں ہیں ڈیٹسو کے قریب ان میں آپ نے کیوں نہیں ان کے الیکشن کو انٹر پارٹی الیکشن کو دیکھا تو اس کا مطلب ہے آپ سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہوئے ایک ہی پارٹی کو عمران خانچ سے کوئی ملاقات ہوگی جو 45 کے قریب جو آپ کے امیدواران ہیں ان پر جو فائی آر درج ہو چکی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں ایون اب تو لیکن آننگ میڈیا بھی شیئر کرنے لگیا اس کو تو ابھی جیسے جیسا میں ریمارکس دیئے کیا وہ خارج ہو جائیں گے مقدمات یا کیا ہوگا ان کا دیکھیں مقدمات سارے سیاسی مقدمات ہیں غلط طریقے سے بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے عدالتیں اگر ٹھیک کام کریں اور نیچے ریٹرننگ آفیسرز اور پولیس آفیسرز لوگ کو ہوا نہ کرے تو ہمارے سارے لوگ عدالتوں میں گئے بیس بیس دفعہ عدالتوں نے زمانتے دیئے ہیں ایگزیکٹر والے کہتے ہیں ہم زمانتوں کو نہیں مانتے سر جو کل پیپلز پارٹی کے ایک مدوار کو تیرے کے انصاف کے مدوار سمجھ کر ان کو اٹھایا گیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا انہیں کہا میں تو بتا رہا تھا میں پی پی کا ہوں انہیں کہا جب آپ نے پی لیا نا ہم یہ سمجھتے ہیں پی کا مطلب پی ٹی آئی ہے آپ پیپلز پارٹی کہتے تو شاید ہم مان لیتے ہیں ایک سوال کا جواب دیجئے کہ جو آروز ہیں وہ انتظامیہ میں سی لگائے جا رہے ہیں دیپٹی کمیشنر اور کمیشنر تو ان کا رویہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو کیا لائے عمل ہے تحریک انصاف کا کہ الیکشن کو کیسے بچائیں گے دیکھیں ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے جو ریٹرننگ افسرین کو چینج کریں یہ اس کا کام ہے نا الیکشن کمیشنر کا وہ جو ڈیشی کو ریکویسٹ کریں کہ جی یہ باعث ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں لہذا ہم تسرے آروز بدل دیں آپ لوگوں نے شویف شاہن کی گفتگوسنی اور ان کا آج یقینا یہی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف جو سائفر کیس بنائے گیا تھا اس میں آج ہم نے خود بھی عدالت کے اندر دیکھا کہ جو دلائل تھے وہ بڑے جاندار قسم کے بریسٹر سلمان کی جانب سے بڑے جاندار قسم کے دلائل دیے جا چکے ہیں اور اس پر جیش سائیوان کی جانب سے بھی بار بار جو سوالات پوچھی جا رہے تھے اس پر کوئی خاطر خواہ ان کے لئے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا بار بار پروسیکیوٹر سے ایک ہی سوال پوچھے جا رہا تھا کہ جو سائفر کا جو کیس کا جو معاملہ ہے جو عمران خان نے اٹھایا ہے اس سے اگر امریکہ اور پاکستان کے اگر تعلقات اگر کشیدہ ہو چکے ہیں یا اپسٹ ہوئے ہیں تو اس سے تیسرے کس ملک کو فائدہ ہوا ہے یہ بتائیں اور سازر یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو کیس تھا اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا ہے پاکستان کی فورن پالوسی کو کیا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کن ایشیوز کا سامنا کر چکا ہے اس حوالے سے بتائیں لیکن ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا لیکن جج سائیوان بھی بڑے آج اگرسیف انداز میں تھے سوالات کے جوابات نہ ملنے پر وہ بھی بڑے اپسٹ تھے اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے ہی سماعت کے آگاز ہونے کے بعد یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ آج ہی اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور بہت سے صحافی پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں زمانت جو ہیں وہ مل سکتی ہے اور آخر کار پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو سائیفر کیس میں زمانت مل چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کو ریاہی نصیب نہیں ہوگی بلکہ وہ جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ آلریڈی تو شاہ خانہ کا کیس بھی ہے نو مائی کے واقعات پر ملویس ہونے کی حوالے سے بھی جو بتایا جا رہا ہے تو ان کی ریاہی ممکن نہیں ہو جائے گی اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے مزید رہنماؤں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کا موقع بھی آپ تک پہنچانے کی پوری کوئش کرتے ہیں سمات خوالے سے کیا کہنا چاہو گے آج تو اس کیس کو اڑھا کے رکھا دیا گیا دیکھیں بات یہ ہے ایسی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کا ایک بڑا وزٹم ہے یہی گراؤنڈ ہوتی ہے انہوں نے اس کو ایکسرسائز کیا اچھا سر یہ بتایا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اس وقت ٹکٹ فولڈرز جو ہیں جو الیکشن ڈڑنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جو کاروائیوں ہو رہی ہیں اس سوالے سے کیا کہنا چاہو گے دیکھیں انہیں کاروائیوں کے لیے آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کٹ کٹھایا سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن اور پاکستان اور فیڈل گورنمنٹ کے نمائدے یعنی اٹرانی جنرل کو یہ ڈیریکشن دی ہے کہ آپ کے ٹیکر حکومت ہیں اور آپ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیے اگر آپ نہیں نبھائیں گے تو پھر قانون اپنا راستہ ضرور لے گا جس کے اوپر انہوں نے اشورنس دی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے دونوں نے یعنی الیکشن کمیشن نے بھی اور اٹرانی جنرل نے بھی کہ ہم جو ہیں وہ قانون کو تو کسی جگہ پہ والیٹ نہیں ہونے دیں گے امید کرتے ہیں کہ جو ظلم اور بربریت یہ دھا چکے ہیں وہ اس کا سلسلہ بند ہوگا کیونکہ آج جو اشورنس جہاں پہ دی گئی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن لڑنے کا حق ہے وہ حق حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے تین بجے ہم چیف الیکشن کمیشنر کو ملیں گے اور اگر پھر بھی شکایت رہتی ہے تو پھر اس عدالت کا دروازہ ہم کھٹکٹ آئیں گے کیونکہ اس عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ لوگوں کو لیول پلائنگ فیلٹ ملے گی دیکھئے امید کرتے ہیں ہم اسی امید کے سارے جو ہیں وہ ہماری دیکھیں ہماری آئینی سٹرگل ہے کانونی سٹرگل ہے آپ کے ایک وکیل جو ہیں وہ اڈیالا جیل گئے تھے مران خان صاحب کے دستقر لینے کے لیے بتائی جارہا ہے اس کو اندرس اٹھایا گیا تھا بات میں سوشل میڈیا میں شور مچانے سے ان کو چھوڑا گیا سب کے گئے ہوئے تھے بلکل ان کو سات گھنٹے باندھ رکھا گیا لیکن شکر اللہ وہ آگئے اور پھر اب خان صاحب کے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ آج جمع کران گیا گیا پیپلز پارٹی کے بھی ایک امیدبار کو تحریک انصاف کے سمجھ کرتے ہیں شاید یہ غلط فہمی ہوگی پی ٹی آئی کو پی انہوں نے لے لیا اور پیپلز پارٹی میں چونکہ وہ پی شامل ہے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف جا سکتا جھنڈے کا جو رنگ ہے صرف اس میں بلیک سٹریپ ہے ان کی تو شاید وہاں سے بھی مکس اپ ہو گیا ہو دو مین کیسز میں بریک تھروں ملا ہے ایک تو سائیفر میں بیل شامہ امود قریشی صاحب انشاءاللہ وہ جلد باہر آ جائیں گے خان صاحب کا ذرا سلسلہ ذرا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کی دو اور بیلز رکھی ہوئی ہیں ناب کی ریفرنسز وہ اٹھائیس تک ڈیسائیڈ ہو جائیں گے تو ان میں بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو خان صاحب کی ذات سے ہٹ کے جو امپورٹنٹ کیس تھا وہ ایسی پی کا تھا دیکھیں یہ ہماری قوم کی ڈیسٹینی ڈیٹرمن ہونے جاری آٹھ فروری ایک ایسا دن ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے بروقت انٹروین کیا ہے اور ہدایات جو الیکشن کمیشن کو دی ہیں وہ انشاءاللہ ایک فار ریچنگ کونسیکوینسز رکھیں گی فیرنیس آف الیکشن کے لیے تو سر آپ لیے سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے بعد اس میں تو زمانت منظور ہو چکی ہے اس کے بعد اس کی جو سمانت خوفیہ طریقے جو سمانت بھی کچھ بیلو رہے گی ہم نے خوفیہ والا ایسپیکٹ ڈسکس کی ہے وہ سیکشن چودہ کی درخواست آج پروسیکوشن سائٹ ادھر پیشنی ہوئی اور جسیس میاں گل صاحب کی ڈی بی میں وہ کیس ایڈجن ہو گیا گھر کی تاریخ کے لیے اٹھائیس کے لیے اور انشاءاللہ وہ بھی قدغن ہٹ جائے گی اور میں جساں سے دیکھ رہا ہوں کہ امام موڈیا انٹرنیشنل ایبزورز موجود ہوں گے اور پروسیکوشن کے لیے اپنا چیرہ چھپانا مشکل ہو جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ توشکانا کا جو کیس سے نو مائی کے واقعات کے حوالے سے جو امیران خان صاحب کی الیکشن سے پہلے ان کی رہائی آپ سمجھتے ہیں ممکن ہو سکتی ہے دو ہفتے کا آپ ٹائم دیں انشاءاللہ تعالی گیم بدل رہی ہے تو انتخابی جو نشان ہیں بندے کے حوالے سے بھی آج الیکشن وہ بھی ٹھیک ہوگا مگر میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو ہے میں پہلے کہتا ہوں دیکھیں خان صاحب بلے تک محدود نہیں ہے خان صاحب دلوں پہ راج کر رہے ہیں کوئی بھی نشان ہوگا یونیپارمٹی آف سمبل صرف پی ٹی آئی کے لیے ہونی چاہیے پی ٹی آئی کا ہی الیکشن ہے بہت شکریہ دیں آپ لوگوں نے گلت کو سنی اور یہ سب پر امید ہیں اگر ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تحریک انصاب کو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ہے تو اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاب عمران خان کے نام پر ووٹ اور کامیابی بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اسی کے ساتھ اپنے میزوان آکر حسین کو دیجے اجازت اللہ کے بعد